موسیقی 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 کے لئے مل رہی ہے شنائیڈر الیکٹرک یہ قریب چار فیزی نیچے ٹیم لیز یہاں پر سوہ تین فیزی کی گراوٹ اور ای ای ایچ ہوتل یہاں پر قریب تین پرسند کی گراوٹ دیکھنے کے لئے مل رہی ہے کچھ ایک گلوبل خبروں پر نظر ڈالتے ہیں تو کل فیڈ کی میٹنگ ہوئی اور فیڈ نے پہلے مانا جا رہا تھا کہ 30 جولائی کی جو میٹنگ ہوگی اس میں ہی فیڈ ریٹ کٹ کر سکتا ہے لیکن بعد میں لگ بھاک کلیر ہو گیا تھا کہ ریٹ جو ہوگا وہ سپٹمبر سے کٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور فیڈ کے گورنر نے کچھ کومنٹری بھی اس طرح کی انہوں نے کہا کہ ہم ڈیٹا پر آدھارت نہیں رہیں گے ڈیٹا پوائنٹس کو دیکھیں گے کیونکہ امریکہ میں انفلیشن 2% تک کا لانے کا ان کا لکش ہے تھا ابھی تک وہ ناکامیاب رہے ہیں 2% تک انفلیشن لانے میں لیکن انفلیشن کو گھٹانے کے چکر میں ان کی جو انیمپلویمنٹ ریٹ ہے وہ 4% پر پہنچ گئی ہے جو کہ ان کو اب کنسرننگ فیکٹرہ لگ رہی ہے تو فیڈ کی گھوشناوں سے کموڈیٹی قیمتوں میں بھی کل ہم نے دیکھا کہ سو ناچاندی آئل اور زیادہ تا جو بیس میٹل تھیں سب ہی میں ایک اچھی تیجی دیکھنے کے لیے ملی مہیش سر اگر میں پوچھوں جو امریکہ کا فیڈ ریٹ کٹ ہوگا اس میں جو فائدہ جنرلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیان آئیٹی کمپنیز کو ملتا ہے اور دوسرا ملتا ہے کہ میٹل یا جو بھی کموڈیٹی پرائزیز ہوتی ہیں ان میں ایک سرچ دیکھنے کے لیے ملتا ہے آپ کس سائٹ پر جانا چاہیں گے کس پرٹیکلور سیکٹر پر بیٹ لگائیں گے definitely اپن پہلے بھی ڈسکس کرتے آئے کہ یہ ریٹ کٹ کا جو ایکسپیکٹیس جو تھا ہمارے کپنیل مہی سے ہی اپن سوچ رہے تھے کہ آگے ریٹ کٹ آنے والا ہے تو اس کے ساتھ سے آپ دیکھو آئیٹی سیکٹر آلڈری ریباؤنڈ ہونا چلو ہو گئے تھا وہاں پہ تو یہاں سے بھی آگر ریٹ کٹ کی جو نیر بھائی بھی آتے ہیں تو وہاں پہ آئیٹی سیکٹر کے اندر واپس سے پوزیٹیو نیس بنے گا پورا سیکٹر جو ہے پچھلے دو تین سالوں سے ایک رینج باؤنڈ ایک لور کنسولیڈیسن جون جیسے بولتے ہیں وہاں پہ اٹکا ہوا ہے اور کئی نیکے پہ ایک گروہ جو ہے آئیٹی کمپنیز کی جو ہے جہاں پہ اپنی اینڈین آئیٹی کمپنیز یو ایس وغیر میں زیادہ بڑا کام کرتی ہیں ان کی ایک گروہ سٹک سا ہو گئے تھی تو یہ ایک بوشٹ ملے گا میجرلی آئیٹی سیکٹر کی طرف بھی دیان رہے گا بھی دیکھے تو وہاں پہ بھی کمپٹ ہے پرٹیکلر لیولز کے اوپر اور ان کا جو آؤٹلوک رہے گا جیسے جیسے ریٹ کٹ وغیرہ ہوگا تو ان کا آؤٹلوک کافی پوزیٹیو ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کی آرڈر بک وغیرہ بھی بڑھنے کے چانسز جہرہ رہے جائے گی تو اسے سب سے آئیٹی سیکٹر سیکٹر پرٹیکلر آئیٹی سیکٹر رہے گا ہاں ڈیفینیٹلی میٹلز وغیرہ بھی جو ہے اس میں بھی رہے گا بہت آئیٹی سیکٹر اس میں اپنا پریفرڈ رہے گا تو سار اس میں کون سی ٹاپپک رہیں گے آپ کی دیفینیٹلی آئیٹی سیکٹر میں HCL Tech ہے TCS ہے Infosys ہے یہ تین کمپنیز ہیں جاتے ہم پہلے فرسٹ پیس میں دیان دیں گے اس کے بعد میں میڈ کےپ اس پیس میں جیسے جیسے مومنٹ ملے گا میڈ کےپ میں بھی دیان دیں گے پرشت پرائیٹی یہ تین کمپنی ہے وہاں پہ ہی پورا ملو مارکٹ بھی پورا فوکس انہی پہ کرے گا ہمارا بھی فوکس انہی پہ رہے گا بالکل ان سر سٹیل کاؤنٹر Tata سٹیل سیل JSW سٹیل ہندالکو ہندوستان زینگ ویدان سب ہی میں سے کوئی پسند آتا ہے آپ کو JSW سٹیل اچھا لگ رہا ہے اور ٹسکو اچھا لگ رہا ہے سیل میں دیکھیں تو آپ ٹیکنیکل سیٹ اپ دیکھیں تو بھی سیل کا جو ٹیکنیکل سیٹ اپ ہے وہ بھی ایک بڑیا لگ رہا ہے تو سیل میں آپ سے اپسیٹ مومنٹم یا سے بھی ایک continue رہنا چی اور ہو سکتا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں بھی یہ 168 سے 170 تک کے لیول جو ہے حرام سے دیکھا سکتا ہے پریسٹ ریکاؤٹ کل ملا ہے سیل کے اندر تو وہاں بھی اچھا مومنٹم لگ رہا ہے باقی دیکھیں تو ویدانتا ہے ویدانتوں کو اگر لوگ لیول تھوڑا ملتا ہے تو ویدانتا میں بھی جان رکھا جا سکتا ہے اسپیسیفک سیل ہے جندال اسٹیل ہے یہ اسپیسیفک اپنے جان میں ہے اور ویدانتا بگر میں بھی اگر تھوڑا سنڈی پاپس سے ملتا ہے تو بائن کی جا سکتی ہے اسپیسیفک سیل میں 168 سے 170 تک کے لیول ہے وہ امیڈیٹ لیول ہے اس سوٹو میں امیڈیٹ لیول میں لگ رہا ہے تو یہاں پر سر نے میٹل کمٹیوں میں بھی جو اپنی ٹاپکس ہے اور ٹارگٹس ہے وہ بتائے سر ایک اور امپورٹنٹ خبر حماس کے لیڈر کی ہتیہ کر دی گئی ایران میں اور ایران اس سے تھوڑا سا بوکھلا گیا اور اس نے اسرائیل کو دھمکی دے دیئے کہ ان کو ایک ہیوی پرائز پے کرنی پڑے گی سر جیو پولٹیکل رسک جب تک حماس یا لیبنان کا اسرائیل سے چلنا تھا مارکٹ اس کو دھیان نہیں دے رہا تھا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران اور اسرائیل کے ید کی بات آئی تب تھوڑا سا مارکٹ نے گھبرانا شروع کر دیا تھا ایسا کچھ سمبھاونا کا تو دیکھا جائے گا لیکن اگر کچھ بھی ہوتا ہے ایسا کچھ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں کچھ کانفلکٹ ڈائریکٹلی ہوتا ہے تو کیسے ریاکٹ کرے گا مارکٹ اور کون سے شیئرز پر نظر رکھنی شاہیے نہیں ابھی جیسے جیسے پورا اور پرانا بھی دیکھ لیا ہے تو اتنا زیادہ جو پہلے جتنا ہے اتنا سائد سے نہیں لگتا ہے کہ اتنا کچھ سائد ایمپیکٹ آئے گا اور انڈین کمپنیز نے ابھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ان سب چیزوں کو لے کے جو ہے اپنی جو پلاننگ ہے اس کے سب سے بھی آلڈی کر چکی ہے تو زیادہ تو نہیں لگتا ہے کسی کے سیکٹر کے اندر یا کوئی بھی مارکٹ کے اندر ریکٹ آئے گا اور کوئی بھی چیز لگتی ہے ایک بار ہو جانے کے بعد میں جو کمپنیز ہے اپنی پولیسی اسے سب سے منیج کر لیتی ہے تو جڑا ایمپیکٹ نہیں لگتا ہے ان سب چیزوں سے ابھی تھوڑا مارکٹ کے اندر بڑا ایمپیکٹ جیسے آئے ویسا کچھ لگ نہیں لیا فیلال ملکل تو بڑا ایمپیکٹ ابھی فیلال مارکٹ میں نہیں لگ رہا یہ اچھی بات ہے کچھ ایک سوال بھی لے لیتے ہیں جو درشک بھیج رہے ہیں رویندر کورمی جی کا سوال ہے پونہ پونہ والا فن کارپ پر سر 45 شیئر ہے ان کے پاس 494 کے کیا کرنا چاہیے یہ بائے اور کر سکتے ہیں کیا definitely اس میں کمپنی میں تھوڑا سا مومنٹم واپس سے سلوڑاون ہوا ہے تو یہاں پہ definitely اچھی کمپنی اس میں بائیں کر کے رہا جا سکتا ہے اور تھوڑا سا ٹائم جو ہے تھوڑا اور بڑھا دیجئے تو اس میں ان کے لیول سے جو ہے وہ آٹومیٹک سرپاس بھی کر لے گا تھوڑی اور ان کو ٹائم دینا پڑے گا تو ان کے لیول سے اچھا ریٹرن بھی بننے کی امید ہے فیلال ایک لور کنسولیڈیشن جون ہے باٹ کمپنی وائز کا ڈیٹا دیکھے تو ورکنگ پیٹرن بھی بڑھیا ہے تو یہاں سے ایک واپس ایک اور ایڈ کر سکتے ہیں اور اپر سائن کے مومنٹم کے لیے ویٹ کریں تین سے چھے مہینے کا ٹارگٹ رکھ کے تھوڑا سا کریں گے تو ان کو تھوڑا اچھا ریٹرن ملنے کی ہوگی جی تو سر آپ کو اتر مل گیا ہوگا اچھی کمپنی ہے اور سر نے بتا دیا کہ کس ویو کے ساتھ آپ کو چلنا ہے جے دوارکدھیش جی سے ہیں بہت اچھی بات ہے آئل انڈیا کے بارے پوچھ رہے ہیں کہ سر کیا بائے کر سکتے ہیں ان لیولز پر ہم نے ہم نے ہماری کمپنیز کے کلائنٹ کو کچھ دین پہلے سجیسٹ کیا ہے یہ لیول اٹریکٹیو لگ رہا ہے آج بھی ایک مومنٹم بنا ہوا ہے تو ایمیڈیٹ لیولز پر سکس پنٹی فائی کے اوپر سسٹین کرتا ہے ایمیڈیٹ ٹارگٹ جو سکس پپٹی سکسٹی تک کبند ہے اور اوپر زکارے تو سکس سیبنٹی فائی تک کبند سکتے ہیں تو اگر آپ نے نیچے میں نہیں لیا تو واپس سکس پنٹی فائی کے اوپر ایک ٹیکنیکل بریک آؤٹ واپس سے بھیلے گا تو سکس پنٹی فائی کے اوپر مینٹین کرتا ہے تو اب دیفنیٹلی اس میں بائنگ کر سکتے ہیں بیٹھ اسٹاک روس سکس جیلو ایٹ ٹارگٹ رہے گا سکس سکسٹی سے سکس سکسٹی فائی تو اویل اٹریکٹیو پر دیفنیٹلی بائنگ کی جا سکتی ہے بات کنڈیشنل اب آپ کا یہاں سے کنڈیشنل کول بن جاتا ہے اب وہ سکس پنٹی فائی کے اوپر جے جے جی آپ کا سوال جو کول انڈیا پر ہے میں اس کو دوسرے سیگمنٹ میں لوں گا کیونکہ اس پر ڈیٹیلڈ انیلیسیس کی جورتے کے ریزالٹس بھی آئے تھے نیکسٹ کوشن ہے آر سی ایف پر ان کا سوال ہے سر پانسو شیئر ہے ان کے پاس دو سو ستائیس کے ریٹ سے کیا کرے ابھی باہر نکل جائیں یا ہولڈ کرے ابھی چھلال فرٹیلیجر سیکٹر کے اندر مومنٹ چل رہا ہے تو ان میں آپ سے ڈاؤن تھوڑے ہے لیکن ٹیکنیکلی بھی سیٹ اپ اتنا اچھا ہے کہ اس کے اندر بابی فرلال بنے رہنا چاہیے تو تھوڑا اور ٹائم دینا چاہیے فرٹیلیجر سیکٹر کے سب سے جو سٹے بنے رہ سکتے ہیں شیپنگ کورپریشن پر سوال ہے سر جے پٹیل جی کا پوچھ رہے ہیں کہ ایک سو سات شیر ہے تین سو روپے کے پرائز کے شورٹ ٹرم پرپس سے لیا تھا کیا کرنا چاہیے فلال اب یہ جو ہے ایک ویک ہوتا جا رہا ہے بیچ میں خبروں کے چلتے اچھا خاصا مومنٹم تھا پچھلی بار بھی سو میں اپنا ڈسکس ہوا تھا تب اچھا خاصا ہائی تھا ہم نے ایک سٹاپٹ آس سجیسٹ کیا تھا کہ 318 یا 320 کے اوپر اگر یہ ٹریڈ کرتا ہے تو تھوڑا ویک جون بن جائے گا تو فلال ایک سائیڈ ویچ کاؤنٹر انٹی نالنے سے 324 کے اوپر کوئی واپس سے مینٹن نہیں کرے پوچنگ نہیں لیتا ہے تب تک اس میں سے ایک سائیڈ ویچ رہتا ہے تو فلال وہ یا تو آپ اگر ہولڈی کر رہے تو 324 کا لیول جو ہے پوچنگ کا ویٹ کری اس کے اوپر آئے گا تو فرس ایک واپس اپنے بن سکتا ہے اور نہیں تو اس میں سے ایک بار کا ایجٹ کر کے دوسرے سٹاپس میں مو کر سکتے ہیں تھوڑا لگتا ہے کہ یہ ٹائم یا پر نکال ٹائم کریکشن جو ہے بلکل تو ٹائم کریکشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر تو سر نے بتا دیا کہ کس طرح سے آپ کو اس کو فوکس کرنا چاہیے کچھ ایک گھرے لوگ خبروں پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں انفوسیز جہاں پر 32,403 کروڑ پر کا ٹیکس نوٹس ملا ہے ان کو بڑا انیوزول سا جی ایسٹی چوری کاروپ ہے جی ایسٹی انویزن سر یہ انفوسیز جیسی جو کی ایک بہت ہی سٹرانگ کارپیٹ گورنڈ کامپنی اور ان کو جی ایسٹی کا اتنا بڑا نوٹس حالانکہ وہ اس میں جائیں گے ٹربنر وغیرہ میں یا کورٹ میں جائیں گے 32,403 کروڑ روپے اتنے آسانی سے تو کوئی نہیں دے گا سر کیا کریں انفوسیز کے کاؤنٹرپر ہمارے کو نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا لائیویلٹی انفوسیز کے اینڈ سے miss out ہو سکتا ہے اتنی بڑی کامپنی ہے اور ان کے بھی کافی اتنا بڑا ایکاونٹس دیپارمنٹ رہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں miss out ہونے کے چانس سے 99% نہیں رہتے ٹھیک ہے گورنمنٹ نے کوئی لگتا ہے کوئی miss understanding ساید ہو گئی رہی گی ایسا لگ رہے ہیں انسیڈنٹ سے آپ شیئر کا پرائز بھی دیکھیں گے تو اس پرٹیکلر جو نیوش ہے اس کے اوپر ابھی تک ویسا کچھ ریاکشن بھی نہیں ہے کارنٹ کی مارکٹ کو ایسا ہی لگا گیا کہ یہ جو چیز ہے ساید سے پوسیبل نہیں ہے ہوسٹ دیکھ چھوٹا موٹا کوئی امونٹ رہے تو اتنا بڑا امونٹ انفوسٹ جیسی کامپنی miss کرے یہ لگتا نہیں ہے اور انہوں نے اپنا کلیریفیکیشن آلڈی دے دیا ہے کہ کچھ فورن کی برانچینج بغیر ہے تو انہوں نے اپنا کلیریفیکیشن دے دیا کہ ان کمپلائنس ہے تو نہیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے اور یہ چیزوں میں جو ہے تھوڑا ٹائم بات کے ساتھ ہم لوگ کو دیکھنے کو ملے کہ وہی ویسا کچھ رولز اور ریگولیشن جو ہے اس کی وجہ سے ہو ہوا رہے گا بلکل تو اب ہمارے ساتھ ایک درشک بھی جڑے ہیں عبدالوسیم جی ہے امرواتی سے وسیم صاحب گوڈ مارننگ سر پوچھے اپنا سوال گوڈ مارننگ سر سر گوڈ مارننی پوچھے اپنا سوال پلیس سر میں پوچھ رہا ہوں کہ میں نے آئی ایفیل انٹرپائیز کے ناؤسو شیئر بائی کیا ہوں جی اپنا 1.22 روپیس سے اوکی تو میرا تانم ہے کہ میں ون یار ہول کر کے رکھوں تو سر اس کا ون یار ہول کرنے میں چچھ کیا بینیفیٹ نہیں چکتا ریٹن کیا دے سکتا ہے اسیم صاحب کافی چھوٹا شیئر ہے ان پر جنرلی گیس رائے نہیں دیتے کیونکہ یہ جو سٹاکس ہوتے ہیں یہ آپریٹر ڈیوان یا ایک کم لکویڈ والے لکویڈیٹی والے ہوتے ہیں لیکن میں پھر بھی مہیش سر سے پوچھ لیتا ہوں سر آئی ایفیل انٹرپائیز یہ 1.21 روپیس پیسے کا شیئر چل رہا ہے اس کو آپ ٹریک کرتے ہیں کچھ رائے ہیں آپ کے پاس نہیں definitely آپ نے جیسے آپ نے جواب دے دیا یہ لو مارکیٹ کیپ کے شیئر ہے تو یہاں پہ کچھ ایسا رکھتا نہیں ہے حالانکہ اگر اس میں کچھ چارٹ میں بھی کچھ ٹیکنیکل سیٹ اپ بھی دکھتا تو بھی ہم ان کو کچھ بھی سجیسٹ کر سکتے تھے volume بھی اگر جیدہ نہیں رہتے یہ سارے چیزوں کے اندر اسے اچھا ہے کہ یہ جو بھی اچھی بھی اچھے اس میں ٹریڈ کریں ان میں کبھی کبھ ہوتا ہے تو مل جاتا ہے کچھ نیوز بیس بگر کی بجے سی بٹ یہ آپ کا پریکٹیس جو ہے ٹریڈ پریکٹیس ہے وہ لانگ ٹرم کے ساب سے یا صور ٹرم میڈیم ٹرم کے سب سے صحیح نہیں بی سی 500 کے سٹوک سے ان کو ٹرم کریے اور آپ کے سوچ کے سارے گیسٹ آتے رہتے ایک سے اچھے گیسٹ آتے رہتے تو اس میں ان کی سلاح کے اوپر کام کریے ان سب سٹوک سے اچھا ریٹن آپ بنا لیں میری سجزٹ یہ رہے گی آپ ملتا ہے دوسرے اچھے سٹوک سے وہ پہ سوٹ میں بھی ریٹن مل جاتے ہیں اور آپ کی جو منی کی شیفٹی ہے وہ concern بھی اچھا رہتا ہے بلکل تو یہاں پر سر آپ کو رائے مل گئی ہوگی کہ اتنے پینی سٹوک میں جنرلی پینک جب کریئیٹ ہوتا شیئر کافی سمیہ تک چلتے نہیں تو اس طرح کی بات ہے اور کامپنی کے ریوینیو سر یہ جو چھوٹے شیئر لگنے میں کھا لگ جائے گا یہ جو پینیسہ ہے آپ پیسہ ہے آپ اچھے تاری کسی انویسٹ کریے اور اس کو پینیس بنائیے دیرے دیرے انویسٹ منٹ کا امور بھی بڑھ جائے گا اور ریٹن بھی اچھا انویسٹ ہو جائے گا تو پینیس اگر صحیح ہوگی تو آپ انویسٹ منٹ کا حرائجن اور پینیس جو آگے بھی continue رہے گی ملکل سر نے انٹرسٹنگ آنسر دیا اور بہت جاروری ہے یہ چھوٹے کچھ ایک اور خبر بھارت کا فسکل ڈیفیسٹ جی ڈی پی کے 8.1% پر پہنچ گیا 4.9% ٹارگٹ لے چلنے اس فسکل کے لیے مہی سر ڈرنے گھبرانے کی جورت تو نہیں ہے 4.9% کا ٹارگٹ 8.1% حالانکہ جو فرس ہاف میں ہوتا ہے سرکار زیادہ اور اس کا ایمپیکٹ جو ہوتا ہے سٹاک مارکٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو PSU بینک پر ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو بک ہوتی ہے اس میں جو بانڈ ہیں ان کے پرائز کے فلکشویشن کا کافی بڑا ایمپیکٹ آتا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس خبر کو یہ چیز 8.1% جو گورنمنٹ بھی اس کے ساب سے ان کا پلاننگ بھی اس کے ساب سے ہے تو فیلال اتنا بڑا concern نہیں ہے پھر بھی یہ جو ہے اس ڈیٹا کے اوپر آئی تو بنا کے رکھنے چیز مارکٹ کے جتنے بھی پلیر ہے تو یہ concern ابھی فیلال نہیں ہے لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد میں اگر جا رہی ہے تو دکت نہیں ہوگی لیکن اگر راننگ گوشی ساب سے نہیں جائے گی تو پھر یہ ڈیٹا جو ہے تھوڑا سا کوشس رہنے والا ہو جائے جی ایک ہمارے ساتھ درشک اور جڑے ہے جاوید جی جوڑے جاوید جی گوڈ مارنگ سر پوچھے اپنا سوال گوڈ مارنی بیوک سر میرا سوال یہ سر میں آدھار ہاؤسنگ فینانس کا 460 روپے کے 80 شیئر لے رہے سر کیا کرنا چاہیے سر سر کتنا ٹائم فریم ہے آپ کتنا سمیہ دے سکتے ہیں سر ایک سال دے سکتے ہیں سر آدھار ہاؤسنگ 80 شیئر ہے 460 روپے کے بھاو کے ایک سال دے سکتے ہیں کیا ٹارگیٹ رکھیں دیفنیٹلی آپ اس کو hold کر یہ تھوڑا ٹائم کے لیے اگر ان کا سالور کا horizon ہے تو اس کو hold کر سکتے ہیں اور کریں گے تو اپر سیڈ کے لیول جو ہے وہ بھی اچھے خاصے مل سکتے ہیں یہ کمپنی ٹھیک ہے اور یہ پھر لگتا ہے کہ کمپنی میں تھوڑا اور اپسائیڈ کا momentum جو ہے continue ملے گا ہو سکتا اس کو ان کو ٹونٹی سے 25% یہ لیول سے بھی دیفنے کو مل جائیں گے تھوڑا ٹائم دیجی سالور کا horizon انہوں نے بتا دیا بلکل ایک important data جس کا market انتجار کر رہا تھا auto sales کا july بکری آتے ہوئے دکھائی دیں آنے شروع بھی ہو گئے بجاج auto نے اپنے data دے بھی دی ہیں لیکن data estimates سیکھ لیتے کس طرح ہیں جیاد تر companies کے تو hero moto cop کی جو سیل ہے اس میں 25 unit یہ estimates ہیں کچھ ایک bro page house is average بجاج auto 3,46,351 estimate 8,3% کی growth کا انمان تھا کمپنی نے growth اس سے بہتر دی ہے 3,53,000 یا 4,000 کے قریب کمپنی اپنی units بیچی ہیں ساتھی tvs motor یہاں پر بھی 8,5% کی growth کا انمان ہے ماروتی کی sale flattish site پر دیکھ لئے مل سکتی ہے اکلا 80,000 unit کے آس پاس ashok leyland یہاں 15,275 unit بیچ سکتے ہیں اور ساتھی tata motor commercial weaker space ہے اس میں 31,539 unit بھی سکتی ہیں جو degrowth رہے گی لیکن اس میں 4% yoy اور 1,5 fees d کی من month basis پر سر میں پہلے بجاج auto پر آتا ہوں جہاں پر کی ڈیٹا آ بھی چکے ہیں کیسے دیکھنے سے بجاج auto کو 11% بکری بڑی ہے بھی دیکھ رہے ہیں اور ریزرٹ سیسن بھی ہے تو اس کے سب سے auto numbers کے اوپر تھوڑا سا کم ری ایکٹ ہوگا جو نورمال من کے اندر ہوتا ہے بڑی اس دیٹا کے سب سے جو ہے اچھا ہے اور ایکس پکر رہے ہے جی اپنے ایکس باقی کمپنیز بھی ہے انکا ڈیٹا بھی ایکس پکر سن کے سب سے تھوڑا سا اچھا آنا چی تو سر کوئی ٹاپک آپ کی auto کمپنیز میں فیلال ماروتی پہ دھیان بنا ہو ہے تو ماروتی یہاں سے اچھا لگتا ہے اور ماروتی میں دیکھیں گے تو روز ریگولیشن کے سب سے بینیفٹ پہ سب سے چل رہا ہے نمبر بھی ٹھیک ٹھیک آنے کی امید ہے تو ماروتی یہاں سے ایک پر پر پہلے ایم ایڈم تھا تو ماروتی پہ تھوڑا سپیس دیان جا رہا ہے ماروتی بھی ایسے بائن کی جا سکتی ہے اور چیئے تو ٹھوڑا ٹنک بول کر ماروتی میں بنے رہ سکتے ہیں ملکل تو ماروتی میں بنے رہ سکتے ہیں یہاں پر ماروتی سر کی ٹاپک میں شامل ہو رہا ہے کچھ اور خبر ایک اور ایپورٹن تھی وہ ہے ادھے سیمنٹ کے سو شیئر پر جے کے لکشمی سیمنٹ کے چار شیئر ملیں گے ان کا مرشر ہو رہا ہے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جے کے لکشمی سیمنٹ کے ریزل پر بھی نتیجہ والے جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں بات کریں گے لیکن یہ مرشر کو لے بات کرنا سیمنٹ تھا وہ 42 43 روپے کا چل تھا یعنی کہ اگر آپ کے پاس چار شیئر ہیں قریب 900 روپے کا بھی پکڑ لیجئے آپ 36 کی value ملتی 100 شیئر کے بدلے جب یعنی کہ 42 روپے کے بدلے آپ 36 کی value ملتی جے کے لکشمی سیمنٹ میں اور اس کا ایمپیکٹ سیدھے طور پر دیکھ رہا کہ ادھے پور سیمنٹ نیچے آ چکا ہے قریب 10 پر سیمنٹ سے زیادہ نیچے ہے سر کیا کریں دونوں شیئروں میں سیمپل سیمنٹ اگر ہے تو اس کو بیچ کے دوسر اگر یہ مرزر ہو گا جی لکشمی سیمنٹ کو فائدہ ملنے والا ہے ادھے پور سیمنٹ کا بھی اچھے خاصے بلانٹ اور جو ورکن ہے وہ بڑیا ہے تو سیدھے سیدھے بینیفٹ جی لکشمی کو ملے گا اور جی لکشمی کے ٹارگرین جو ہے امیدیٹ ٹھوڑے اور بڑھ جائیں گے تو اگر آپ کے پاس میں ادھے پر بیٹری جی سیدھے جی لکشمی میں سوچ کر لی ملے سی جی کچھ ایک کوششن بھی لے لی لی سوال ہے آئی 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 ایف سی پر سب پانچ ہجار شیئر ہیں ایڈ ریٹ آف بائیس واؤ لانگ ٹائم ڈیویڈین پرپس بائی کیا تھا ویجین جی اب سوال کیا آپ تو کوننش لیشن اور بہت طرح کی بدھائیوں کے حق دار ہیں پھر بھی پوچھ لیتے ہیں آپ کے لیے view سر کیا کرنا چاہیے انکو 22 روپے کے لیول میں لیا ہوا ہے ایسا ایسا سکتا ہے ایوپیو میں برا رہی ایوپیو کے لیشتنگ کے دو دن بات میں لیا رہے کیونکہ ہم جتنا مجھے یاد ہے کہ ہم نے کلینٹ کو 10 پھر سجیسٹ کیا تھا یا بھائیو کروئی بھائیو ایسا 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 ریباند ہو رہا ہے تو یہاں ایسا 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 بلکل ایک لاکھ روپے لگا کر اگر لگ بھگ ایک لاکھ دس ہزار روپے لگا انہوں نے بائیس روپے پر اور آج ان کے جو پورٹفولیو کی ویلیو ہے اسی شیئر سے لگ بھگ اگر میں دو سو روپے یا ایک سو نبی روپے سے بھی دیکھ لوں تو قریب قریب سا دس لاکھ کے قریب آج 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 اس میں جو گین ہے آپ سمجھ سکتے ہیں نو سو نو لاکھ روپے کا ہو گیا تو ایک اچھا کاسا پرسنٹ انہوں نے گین کمایا بہت 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 آپ کو شاندار شیئر پک کرنے کے لیے اور اس لیول کے پیشنس کو رکھنے کے لیے جنرلی لوگ پیشنس کھو دیتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے دکھایا ایک کوششن ہے سر بابیتا گپتا جی کا سویس ملیٹری کے انہوں نے شیئر لیے ہنڈر شیئر ہیں 32 روپے کے 28 روپے شیئر چل کیا کرنا چاہیے کمپنی میں ٹھیک پہلے روپے کے بھاو کے سر ابھی شیئر جی میں آپ کا ایک سوال لے پاؤں گا کافی سارے سوال ہیں سر بی ایل کے ریزل تو اچھے آئے تھے شیئر چلنے کے اٹیمٹ بھی لے رہا تھا 320 25 کی رینج تک پہنچا لیکن اب اس کے بعد بہت زیادہ ہمت نہیں دکھا پایا کیا کرنا چاہیے اور یہاں سے اگر کوئی وابی سے لور لیول کی ملتی ہے تو ریزل کافی بڑیا ہے آرڈر بک بڑیا ہے آگے آنے والے ایکسپیکٹڈ ریزل جو ہے وہ بھی اچھے لگ رہے اس سب سے پروسپیکٹیو ہے 375 سے 400 تک کے لیول جو ہے آپ کو 9 سے 12 مہینے میں آرام سے دیکھنے کو مل سکتے آگے جی تو ہولڈ کر کر چلنے کی رائے لیکن اب ہمارے ساتھ ایک اور خاص میمان جو چکے ہیں ہمارے ساتھ مارکٹ ایکسپٹ مانس جی اسفال سار جو چکے ہیں مانس سر گوڈ موننگ مانس سر آپ کو آواز آرہی ہے میری جی جی سر ایک سوال پوچھنا تھا ویدانتہ پر جہاں پر کچھ خبریں بھی ہیں کہ ایک تو ان کے ڈیمرجر کو منجوری ملی دوسرا ان کا QIP آیا تھا اس کے بعد QIP میں ریسپونس اچھا ملا تھا لیکن شیئر گر گیا تھا ڈیویڈین بھی دیا کمپنی نے نتیجوں کا بھی سیزن ہے اور ایک ایمپورٹن چیز جو کل فیڈ نے انڈیکیٹ کیا میٹل اور آئل کمپنیز کے لیے کافی پوزیٹیف دکھا کیونکہ ہم نے بیس میٹل کی بھی پرائز بڑھتے ہوئے دیکھیں انٹرنیشن مارکٹ میں اور سارے ہی کاروبار میں ہے یہ کمپنی کیسے دیکھنا چاہیے سر اس کاؤنٹر کو تو میرا سمجھنا ہے کہ یہ کنسولیڈیشن ہے کوئی بہت کلیر کٹرن نہیں دکھنا ہے قریب 444 کے سارے ایک چیز اور دھیان اگر آپ weekly چار دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک بڑا konsolidation ہے قریب 10-12 آپ کنسولیڈیشن ہے لیکن یہ کنسولیڈیشن ہے یہ ایک بڑی rally کو تو یہاں پر روکتے ہیں